اور اشتحارات کے غیر قانونی چھیکوں کے کیس بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانے پر فرد جرمائید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عدالت نے تباہ ملتبان کو دو جلائید کو طلب کر لیا احتساب عدالت اسلام آباد میں اشتحارات کے غیر قانونی چھیکوں کے ریفرنس کی سبات عدالت نے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانے سبیت تباہ ملتبان پر فرد جرمائید کرتی ہے اور اس کے لئے دو جلائید کو طلب بھی کر لیا اسلام آباد سے دیکھتے ہیں فیاض محمود کی رفت احتساب عدالت اسلام آباد میں اشتحارات کے غیر قانونی چھیکوں کے ریفرنس پر سمات ہوئی ریفرنس میں یوسف رضا گلانی سلیم بیگ انام اکبر و فاروق آوان سمیز ساتھ ملزمان نامزد ہیں ملزمان پر اشتحارات کے غیر قانونی ٹھیکوں سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے ملزمان کو ریفرنس کی نقول فرام کر دی گئیں احتساب عدالت نے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم آئید کرنے کے لئے انہیں دو جولائی کو طلب کر لیا ملزمان پر